اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سائفر کیس کی آج اڈیالہ جیل میں سمات ہوئی ہے اور اس میں چند صحافیوں کو اجازت دی گئی ہے آج طویل عرصے کے بعد عمران خان نے دل کی باتیں کی ہیں سائفر کیس آنے کے بعد جس طرح جنرل بھاجوا کا کردار تھا بشرا بی بی پر جو الزامات لگائے گئے جبکہ جیل میں ملاقاتوں اور ڈیل کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے وہ سارا کچھ کہہ دیا ہے اور پاکستانی قوم کو بطور خاص کیا جیل سے پیغام دیا ہے یہ مکمل تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کیونکہ پہلی مرتبہ ایک بڑے عرصے کے بعد صحافیوں کے ساتھ کمرہ عدالت کے اندر عمران خان کا انٹریکشن ہوا ہے یہی وہ خوف تھا یہی وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے اوپن ٹرائل سے ڈرہ جا رہا تھا لیکن اب عمران خان نے آج جو کرد دکھایا ہے طبقہ ملامتیہ ہے وہ اس پر کمپین بھی کریں گے ناظرین اکرام آج جو سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے ظاہر ہے فرد جرم کی کاروائی کا ذکر میں پہلی ویڈیو میں کر چکا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی آج بشرا بی بی علیمہ خان اور باقی وقلاء کی ٹیم بھی پہنچی ہوئی تھی لیکن سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ یہ کیس کیسز جلدی جلدی چلائے جا رہے ہیں کہ کسی بھی صورت عمران خان کو اس کیس کے اندر سزا ہو تاکہ ایک کیس سے اگر نا اہلی ختم بھی ہوتی ہے تو دوسرے کے اندر سزا ہو جائے در حقیقت اصل ٹارگٹ عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا ہے اصل میں عوام کا خوف ہے جو اس وقت دلوں میں سمایا ہوا ہے اور ایک مجرم ٹولے کو پاکستان پر مسلط کرنے کے جو ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے ناظرین اکرام آج عمران خان نے جو بات کی ہے بڑی مضبوط گفتگو ہے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ عمران خان ترلا کر رہا ہے منت کر رہا ہے وہ لندن جانا چاہتا ہے لیکن جانے نہیں دیا جا رہا ملاقاتوں کے حوالے سے بھی کچھ افواہیں پھیلیں لیکن اس سارے موضوع پر آج عمران خان نے کھل کر بات کی ہے پھر شاہ محمود قریشی سے بھی آج ایک اہم سوال کیا گیا کہ آپ کو چھوڑ کے بیریسٹر علی گوھر کو چیئرمن پی ٹی آئی بنا دیا گیا ہے تو آپ کا اس پر کیا موقف ہے اس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں کسی عودے کا مہتاج نہیں ہوں کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں آج کمرہ عدالت کے اندر شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو لایا گیا اور سوال یہ کیا صحافی نے کہ آپ سے کسی نے مذاکرات کیے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ مجھ سے نہ کوئی ملا نہ مذاکرات کیے حالات بتاتے ہیں کہ آپ کو طویل عرصے تک جیل میں رہنا پڑے گا اب یہ بڑا اہم سوال تھا اس سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں جتنا عرصہ مرضی جیل میں رہ لوں میں اپنی جان دے دوں گا لیکن کوئی این آر او یا ڈیل کی بات نہیں کروں گا پھر انہوں نے کہا کہ نو مائی پلین کا یہ سارا حصہ تھا مجھے غیر آئینی طور پر پکڑا گیا اٹھالیس گھنٹوں میں دس ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا یاسمین راشد واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ لوگ اندر نہ جائیں سی سی ٹی وی دیکھ لیں ان کو کون اندر لے کر گیا اب یہ وہ معاملہ ہے جو نو مائی پر اکثر سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ نو مائی اصل میں بہانہ ہے تحریک انصاف اور عمران خان نشانہ ہے اس کے بعد جو سرکمسٹینشل ایویڈنس آئے جس طرح سے کاروائیاں کی گئیں جس طرح بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا جیسے اپنے مخالفین کو نو مائی کے مقدمات میں ٹھونسنے کی کوششیں ہوئیں وہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ یہ سب کچھ بقیدہ ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا تو آج عمران خان نو مائی کے حوالے سے بڑا اہم جواب دیا ہے دوسری طرف شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چیئرمین کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی عودے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کے ساتھ کل بھی تھا آج بھی ہوں آئندہ بھی رہوں گا چیئرمین کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو خان سے اور قانون کی حکمرانی سے محبت کرتے ہیں نظریاتی ہیں وہ باہر نکلیں ووٹ ڈالیں پھر عمران خان نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے بشرا بی بی کے سابقہ خامد کے ذریعے کرایا ہے خابر مانیکہ نے جو انٹرویو دیا آپ کے علمے ہے جھوٹا الزام لگایا انتہائی اخلاق سے گرے ہوئے یہ لوگ ہیں قسم اٹھانے کو تیار ہوں اور قرآن پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں کہ بشرا بی بی کو اس دن دیکھا جس دن میرا ان سے نکاہ ہوا اب آپ نے دیکھا کہ پہلے جس طرح ان کی ذات پر حملہ کیا گیا الزامات لگایا گیا کہ بشرا بی بی بنی گالا پہنچ جاتی تھی عمران خان ادھر پہنچ جاتے تھے ایک بندے کو حراست میں رکھنے کے بعد اس سے یہ بیان دلوانا واضح کر گیا ہے اور اس پورے غبارے سے جو ہے وہ ہوار نکل گئی ہے اور وہ نظام جو پہلے ہی نواز شریف کی سہولت کاری کرتے کرتے ننگا ہو چکا ہے وہ آج مزید ننگا ہوا ہے عمران خان نے ان تمام کرداروں کو ان تمام ٹاؤٹ قسم کے صحافیوں کو جو پولٹیکلی لوگ استعمال ہوئے سوشل میڈیا ٹرولز کو آج جو بھرپور جواب دیا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو یہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں جو ترہ ترہ کی بقواسیات کرتے ہیں ایک ایسا حساس موضوع جس کا ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے عمران خان کو گندہ کرنے کے چکر میں وہ ان تمام روایات اصول قانون مذہب سب کو پسے پشٹ ڈال کر بھرپور طریقے سے انہوں نے مہم چلائی اور یہ سارا کچھ کرتے رہے پھر انہوں نے کہا کہ قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے یہ ایک بڑا پیغام ہے کہا جاتا تھا کہ اب خان صاحب جیل نہیں کار سکیں گے اب خان صاحب کو افیون نہیں ملے گی کوکین نہیں ملے گی یہ ہوگا وہ ہوگا یہ سارے بیانیے عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے پہلے مشہور کیا گیا اب جب وہ جیل کے اندر کھڑا ہے تو وہاں سے بھی عمران خان نے آج ایسا للکا رہا ہے ان تمام طاقتوروں کو ان تمام لوگوں کو کہ اگر عوام کی حمایت آپ کے ساتھ ہو اور آپ اگر صحیح موقع پر ڈٹے ہوں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ناظر نکرام در حقیقت آج پوری ریاستی مشینری اڈیالا کے گھوم رہی تھی اور اڈیالا کے اندر بیٹھا ہوا شخص اس وقت سب کے حواس پر سوار ہے پھر عمران خان نے کہا کہ میں آج آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ الیکشن پی ٹی جیتے گی مجیب الرحمان کے خلاف انہوں نے کیا کیا اور اس نے ایک سو باسٹھ سیٹیں جیتیں حالات دیکھ کر خدشہ ہے کہیں یہ الیکشن سے بھاگ ہی نہ جائیں یہ بات تو ٹھیک ہے بھاگنے کی تیاریاں بظاہر نظر آ رہی ہیں جس طرح سے یہ شوشے چھوڑے جا رہی ہیں اور عمران خان نے جو شیخ مجیب الرحمان کی بات کی ہے وہ اس تناظر کے اندر ہے کیونکہ عمران خان تو پاکستان کو متحد کرنے کی علامت ہیں لیکن اس وقت پاکستان کو توڑنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا بڑا گندہ رول تھا تاریخ بھری پڑی ہے کہ کس طرح کا مکروہ کردار اس وقت کے پاکستانی جرنیلوں نے نبھایا پھر عمران خان نے بتایا کہ مہاتمہ گاندھی کو آپ نے دیکھا کہ اس کو کسی عودے کی ضرورت نہیں تھی اس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں بھی اس وقت اس سٹیج پر پہنچ چکا ہوں کہ مجھے کسی عودے کی ضرورت نہیں ہے خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے دلوں میں میں بس چکا ہوں پھر عمران خان نے کہا کہ سیکس پوائنٹ ون سیون گروت کو سیفر پر یہ لے آئے ہیں لوگ کیا پاگل ہیں اب انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو آج جس طریقے سے واضح انداز میں عمران خان نے گفتگو کی ہے پورا موقف دیا ہے پھر جنرل باجوا کا خاص طور پر انہوں نے نام لیا عمران خان نے کہا کہ نو مئی لندن پلین کا حصہ ہے یہ معاملہ یہ معاملہ تحریری معادے کی صورت میں موجود ہے نواز شریف اسی پلین کے تحت وطن واپس آئے جیل میں رہنا عبادت سمجھتا ہوں جیل میں رہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اپنی آخری سانس تک مقابلہ کروں گا تو یہ بڑا اہم پیغام ہے جو عمران خان نے آج دیا ہے عمران خان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کوئی ملاقات آپ سے ہوئی ہے کوئی ڈیل کی کوشش ہوئی ہے تو عمران خان نے کہا کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی میں ڈیل کروں گا اور ڈیل سے مر جانا میں بہتر سمجھتا ہوں نو مئی لندن پلین کا حصہ تھا مجھے غیر آئینی طور پر پکڑا گیا لندن پلین عمران خان نواز شریف کو لانے ہمیں جیلوں میں ڈالنے اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تھا الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی خدشہ ہے کہیں یہ الیکشن سے بھاگ ہی نہ جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جان دینے کو تیار ہوں تو عمران خان نے یہ طویل عرصے کے بعد چونکہ انٹریکشن ان کا صحافیوں سے ہوا جیل میں مجھ سے نہ کوئی ملا نہ مذاکرات کیے قسم اٹھانے اور قرآن کریم پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں بچھرا بی بی کو اس دن دیکھا جس دن میرا نکاح تھا ظاہر ہے وہ ایک پرددار خاتون تھی پھر عمران خان نے کہا سامنے بیان دیا کہ جنرل باجوا کو بطور گواہ بلاؤں گا عمران خان کہتے ہیں کہ اصل میں سائفر تو جنرل باجوا کے لیے تھا اور اس پر عمل درامت بھی ہوا تو حکومت بدلنے کی گیم جو ہوئی اس کا معاملہ اب جنرل باجوا کو عدالت طلب کرنے تک پہنچ گئے ہیں عمران خان اپنے موقع پر ڈھٹے ہوئے ہیں مختلف طرح کے ہتھکنڈے استعمال ہو رہے ہیں ورکرز کو جیلوں میں ڈالا گیا عمران خان کو جیلوں میں ڈالا گیا مختلف مقدمات بنائے گئے لیکن آج طویل عرصے کے بعد یہ صحافیوں سے انٹریکشن ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں اسے جو ایک شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے وہ ختم ہوئے ہیں اور جس وجہ سے عمران خان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا وہ منصوبہ اب دبردوس ہوا ہے میڈیا پر تو طاقتوروں کا قبضہ ہے لیکن سوشل میڈیا آزاد ہے پھر اگر اسی طریقے سے اوپن سماتے ہوتی رہیں تو سارا کچھ صحیح طریقے سے عوام کے سامنے آ سکے گا تو ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان نیا بنے گا پاکستان تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا